راجدھانی دلی کے براری میں ابراہیم پر گاؤں و آس پاس کے چھتر میں بھگوان پرشورام کے جن موصف کے اپلکش میں نکالی گئی وشال شوبہ یاترہ شوبہ یاترہ میں ہجاروں کی سنکھیاں میں سناتنی ہندووں نے بھاگ لیا ساتھ ہی جگہ جگہ پر لوگوں نے شوبہ یاترہ کر پھولوں کی ورشہ کر سواغت کیا اس شوبہ یاترہ کی شروعات ابراہیم پر گاؤں سے کی گئی جو کیشب نگر، ششانت بیہار، ڈی سی ایم کلونی، نتھو پورا، کادی بیہار، نتھو کلونی، سروب بیہار، اندر پرست کے بعد امرض بیہار پر جا کر سمپن ہوئی بھگوان پرشورام کے جہکارے لگاتے ہوئے شوبہ یاترہ میں شدھالو ہر شولاس کے ساتھ چل رہے تھے شوبہ یاترہ کو ٹھیک ڈھنگ سے چلانے اور بیوستیت کرنے میں شروع نگر تھانا پولیس نے بھی کافی ساہت کی ساتھ ہی شوبہ یاترہ کے آئیوجن کو اور اس شوبہ یاترہ میں سمبلے سبھی شدھالو ہر نے دلی پولیس کا شکریہ بھی کیا بھگوان پرشورام جن موسف کے افسر پر ابراہیم پور گاؤں کی نب نرمی چپال میں شدھالو کے لیے بھنڈارے کا بھی آئیوجن کیا گیا جس میں بھاری سنکھا میں شدھالو ہر نے پہنچ کر پرشارت گرن کیا بڑے پیار سے بڑے آدھر سے بہت آدھر کر رہے ہیں سمکران سمبان کر رہے ہیں بڑے پیار سے کوئی انسان ہی ہوگی بھائی چارے کے انسان چے نکل رہی ہے آپ پہ پولیس والے بھی سبہ پرمیسن نہیں مل رہی ہے وہ کو بہت اچھی ویسطہ ہے شوبہ یاترہ جو ہے بلکل سارے نیم قانونوں کے ساتھ نکالی جاری ہے اور یہاں پہ دیش ورودی یا دھرم ورودی جائے کسی بھی طرح کریں جائے کوئی بھی جائے سلوکن پیشنی کیا جائے اور یہ ساماجی سوہات کے لیے بسکلی کیونکہ پرشورام جی جائے ایک میسج دیتے تھے کہ انیائی کی بروت کیسے کھڑا ہونا پرشورام جی میسج دیتے نہیں تو مطلب کہ کہ پرشورام جی سے ہمیں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے پرشورام جی سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے ہماری بھدوان پرشورام جل موٹسل ابراہیمپور سے نتھوپرا ہوتے ہوئے امریت ڈیار تک جائے گی اور اس میں بائک سے سوبہ یاترہ اور گاڑیوں سے ہماری سوبہ یاترہ نکالے جائے گی اور اس میں سبھی پرشورام بکٹگان ہمارے ساتھ ہے اور سبھی برہمان ایک تاثن کے میمبر ہمارے ساتھ دھنیواد کرتا ہوں ہمارے ساتھ سوڑا بڑھائی پورا سمسط ہندو درم میں سب کا بار بار دھنیواد کرتا ہوں کسی جی لیے شکریہ دھنیواد جائے